اسلام علیکم and welcome back آج کی ویڈیو ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ ہے اس کا پرسٹ پارٹ کار اپلوڈ کیا گیا تھا جس میں آپ نے اس کمپلیٹ فروک کی اور اس جیکٹ کی کٹنگ سٹیجنگ کمپلیٹ دیکھی جی تھی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ میرے پاس ٹراؤزر کا اڑھائی میٹر کپڑا تھا اس میں میں نے ٹراؤزر بھی بنایا اور اس میں سے میں نے یہ جیکٹ کا کپڑا بھی نکالا تو یہ سب ہم نے کس طریقے سے کیا اور اس جیکٹ کی کمپلیٹ دیٹیل کٹنگ اور سٹیجی اگر آپ کے پاس کوئی بھی سٹیچ فروک ہے یا گرتی ہے اس کے ساتھ آپ نے پرفیکٹ سائز کس طریقے سے لینا ہے اپنی جیکٹ ویڈیو کو ٹاپک پسند آ رہا ہو تو پلیز کو لائک ضرور کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے جو میں نے یہاں پر ٹراؤزر کا فیبرک نکالا اس کے لیے میں نے یہاں پر کپڑے کو لمبائی کے روح رکھنے کے بجائے کنی والی سائٹ سے رکھنے کے بجائے میں نے ارز میں سے اس کی لینڈ نکالی کیونکہ میرے پاس فیبرک کی ارز جو تھا نا جو اس کی چوڑائی تھی وہ کافی زیادہ آ رہی تھی اور میرے ٹراؤزر کی لینڈ پوری ہو رہی تھی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کنی والی سائٹ اوپر کی طرف آئی ہے بیلٹ کی طرف اور اگر میں آپ کیوں اس کی لینڈ دیکھا ہوں نا تو جو اس کی ارز آ رہا تھا وہ دیکھیں یہاں پر ٹراؤزر کی لینڈ کو کمپلیٹ کر رہا تھا تو میں نے اس طریقے سے اس کو لیا اس کی یعنی کہ جو چوڑائی تھی اسی کے روح اس کو رکھا اور جو اس کو کھلا رکھا وہ میں نے تھرٹی انچز رکھا اور یہاں پر ڈبل فول کے بعد وہ فٹین انچز بچ رہا ہے تو تھرٹی اور تھرٹی سکسٹی انچز میں نے یعنی کہ اس کی کھلا رکھتے ہوئے اور سائٹ سے جو فیبرک بچانا وہ ہم نے یہاں پر اپنی کوٹی یا اپنا ویس کوٹ بنانے کے لیے اب جو کوٹی کی سائٹ سے کپڑا بچا تھا وہ میں نے اس طریقے سے جوڑ ڈال رہی ہوں ٹراؤزر میں اوپر سے ویسے تو ففٹین انچز انپ ہوتا لیکن تھوڑا سا کھلا کر رہے ہیں کیونکہ خدر ہے اوپر سے ٹو پرم فائیو انچز ہم نے رکھ دیا اپنی بیلٹ کے لیے اور نیچے کی طرف سے یہ دیکھیں 12 انچ میں نے آسن رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کر دی تو اس طرح ہنکہ جب آپ نے جوڑ ڈالنا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے ٹراؤزر کو پہلے جو ہے ادھر آسن والی سائٹ سے آپ نے کافی کھلا لے کے چلنا ہے میں ابھی آپ کو مہیر کر کے بتاتی ہوں کہ میں نے ٹراؤزر کی جو یہاں پر آسن کٹ کیا تھا وہ تقریباً نائنٹین انچز کے اوپر کٹ کیا تھا اور جب میں نے یہ جوڑ ڈالا ڈبل کر کے فیبرٹ رکھا تو اس کو بھی شیپ تھی آسن والی جگہ سے تو اس طرح سے ٹراؤزر کی بہت ہی اچھی شیپ آتی ہے تو یہ آپ کو اب تک ڈیٹیل پتہ چل گئی ہوگی کہ میں نے اس فیبرٹ کو کس طرح سے نکالا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی فروک لے لینا ہے اور اس کی پیٹی کی لیندھ لے لینا ہے جس کے ساتھ آپ اپنی جیکٹ کو سٹیچ کرنا سا رہے ہو میں نے یہاں پر 15 انچز سے ہمارے پاس ریڈی اس کی لیندھ آ رہی ہے پیٹی کی اور اس کے بعد ہم نے اس کی چیسٹ مہیر کی جو کہ ہمارے پاس 20 انچز آ رہی ہے تو یہ بیسک مہیرز ہیں آپ کسی بھی گرتی کے اوپر جیکٹ کو اسی طریقے سے سٹیچ کرو گے اور اس کے بعد آپ نے اس کی فٹنگ نکال لینی ہے جو کہ میرے پاس 17.5 انچز آ رہی ہے اب ان ساری میرمنٹس کو لے کر چلتے ہوئے ہم نے اپنی جیکٹ کو سٹیچ کرنا ہے اس طرح کی جیکٹ بہت زیادہ فیشن میں ہے آج کل اور ان کو بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے تو گھر پر آپ ایزی لیز کو سٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب جو میرے پاس یہ کپڑا نکلا تھا پروزر میں سے سائٹ پر سے اس کو میں نے لیندھ اس کی وہی جو ہمارے پاس 16 انچز آ رہی ہے ہماری پیٹی کی وہی رکھی ہو اور 2 انچ نیچے میں نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اپنی لیز کو تو اگر آپ کے پاس لیز نہیں ہے تو آپ نے اس کی لیندھ کو بڑھا کر رکھنا ہے اور 18 یا 19 انچز رکھنا ہے ویڈھ ہم نے 24 انچز رکھی ہے جو کہ ہمارے چیسٹ کی 20 انچز تھی تو 12 انچز میں نے یعنی کہ دو دو انچ دونوں سائٹ سے بڑھا ہی ہے اوپر کی طرح سے شولڈر ہمارے پاس 7 انچز سا ہمارے فروگ کا اور یہاں میں نے 8.5 انچز رکھا ہے 8 انچز نیچے کی طرح ہم ہیشان لگایا اور اس طریقے سے اس کو ہم نے آرم ہوئے کی کٹنگ کر دی اوپر سے 1.5 انچ گراتے ہوئے فرنٹ اور بیک کی دونوں سائٹ کی کٹھی کٹنگ کر دی اور اس کو ہم نے سیپریٹ کر لیا تو جو وہ ویورز جو فرسٹ انچ چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گے یو پیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اب جو ہم نے فرنٹ اور بیک کی جیکٹ کے لیے کپڑا نکالا ہے اسی کے نیچے ہم نے اسطر لینا ہے اس کو اس طریقے سے ڈبل پورٹ کر کے رکھ لیں گے اور اوپر سے جیسے ہم نے اپنی جیکٹ کی کٹنگ کی ہے سیم ویسے ہی اسطر کی کٹنگ کر کے اور اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے کریزز بھی ڈھا لیں گے اس چیز کو مائن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی اوریجنل جو ہماری فروک کی لیندھ اس سے آپ نے اس کو دو دو تین تین انچ بڑھا کر ہی رکھنا ہے لیندھ میں بھی اور ویڈ میں بھی اب یہ دیکھیں نیچے کی طرف ہاف ہاف انچ ہم نشان لگا رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس سلائی میں چلا جائے گا ہم اس کے ساتھ لیز جب ایٹھ کریں گے تو یہ آدھا آدھا انچ ہمارا لیز میں جائے گا سیم اس طریقے سے جو اس کی بند والی سائیڈ ہے وہاں سے بھی ہاف ہاف انچ میں نشان لگا دیں گے فرنٹ والے پر کیونکہ اس کے اوپر ہم نے فرنٹ جو ہے وہ اوپن کریں گے اور اس کو سینٹر میں سے کٹ کریں گے اور فرنٹ والے ہی سے کوئی ہاف انچ اور نیچے کی طرف گھراتے ہوئے اس طریقے سے نشان لگائیں گے شورڈر سے اور اس کے اگلے والے آرم ہول کو بھی تھوڑی سی شیپ دے لیں گے ٹھیک ہے یہ اس لیے ہم نے اوپر سے شورڈر کو ہاف انچ اور چھوٹا کیا ہے کیونکہ جو ہے نا یہ پھر اس کی جیکٹ کی ہمارے پاس جو فرنٹ ہے یا فرنٹ کا گلہ ہے یہ پیچھے کی طرف نہیں جائے گا یہ آگے کو اچھے سے بیٹھ جائے گا تو یہاں پر ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے بیک والے پارٹ کے اوپر میں نے بیک لکھ دیا پرانٹ والے پر ایف لکھ دیا ہے اور اب ہم نے اس کی یہاں پر میرمیٹس لے لیں گے کہ ہم نے چیسٹ کتنی رکھنی ہے اس کے اوپر نشان لگائیں گے جو کہ مارے پاس 20 انجیس تھی 10 10 انچ پر یہ 10.5 کر لیں اور نیچے سے میں نے فیٹنگ پر 9.5 انچ کے اوپر نشان لگا دیا ایکسٹر فیپرک کو کٹ کر لیں گے اچھا آپ کو یہ پاس اگر آپ نے ٹراؤزر میں سے کپڑا نہیں نکالنا تو آپ اس کو آدھا آدھا گز اسٹر کے لیے اور آدھا گز آپ کی جیکٹ کے لیے کپڑا انپ ہوگا اب ہم نے یہ دیکھیں اس کو جو فرنٹ پارٹ ہے اس کو درمیان میں سے کٹ کر لینا ہے اسٹر والے کپڑے کو بھی اور جیکٹ والے کپڑے کو بھی لے لیتے ہیں ہمارے پاس جو فوکی نیک لائن ہے اس کا سنٹر والے پارٹ میں نے بیس میں کیا رکھا ہوا ہے سو eram 3 انچ ہمارے پاس اس کی ویٹت ہے اور 5.5 انچ ہمارے پاس اس کی لیند ہے تو پونہ انچ ہم نے لیند میں سے کم کرنا ہے پونہ پانچ انچ ہم نے اس کی ویٹت میں سے کم کرنا ہے پونہ تین انچ یہ اب میورمنٹز لے کے جاتے ہوئے ہم لوگ اپنے اس نیک لائن کو جیکٹ کی نیک لائن کو پہلے ہم نے ہاف انچ یہ دیکھیں اس کو فولڈٹ پارٹ سے ہم نے اس طریقے سے لائن لگا لینی ہے اور اس لائن کے اوپر رکھتے ہوئے پونے تین انچ چوڑائی پر نشان لگائیں گے اپنی جیکٹ کے گلے کا نیچے سے ہم نے پونے پان انچ لیند کے اوپر نشان لگانا ہے درمیان والا ہاف انچ ہم نے کیوں بڑھا کر رکھا ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو آگے جل کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے نیک لائن ڈرو کر لیں گے اور اس کو فیبرک پر پیسٹ کار دیں گے اس کو اپنی لازمان آدھا انچ بڑھا کر رکھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس اس کی جو ویٹھ آ رہی ہے وہ سوہ چھ انچ آ رہی ہے کیونکہ ہم نے ہاف اف انچز میں ایڈ کیا پونے پانچ انچ تھی نا اوریجنل ویٹھ ہمارے پاس تو یہ جو زیادہ آ رہی ہے جو ہم نے ہاف اف انچ ایڈ کیا تھا اس کی وجہ سے آ رہی ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اجیسٹ کر لینا ہے اور اس کو سائٹوں سے فول کر دینا ہے اس کے اوپر سلطائل لگا لیں گے باہر والے کنارے پر اور آپ یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس موٹیس تھے یہاں پر میں آپ کو یہ بالکل بھی نہیں بتاؤں گا ان کو میں نے کس طریقے سے لگایا ہے آپ اپنے جیکٹ کی ڈیزائننگ کو بھی کر سکتے ہیں پرنٹڈ فیبرک سے لے سکتے ہیں میں نے جینوم مشین سے یہ موٹیس بنائے تھے اور اس کی آپ کو الگ سے ڈیٹیل ویڈیو ملے گی کہ یہ موٹیس کیسے لگائے اور اس جیکٹ کے اوپر کس طریقے سے میں نے اجیسٹ کیے کیونکہ ایک ویڈیو میں جب بتایا جائے ساری بات تو وہ بہت لونگ جاتے جاتی ہے تو اس کی آپ کو ڈیٹیل ویڈیو الگ سے ملے گی تو میں نے یہ موٹیس ایمبرالی کے بنا کر اس کو جیکٹ کے فرنٹ پلوں پر بھی لگائے ہیں اور بیک پر بھی میں نے دو اکٹھے جو ہے نا وہ لگائے ہیں سینٹر میں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ان کو اٹیچ کر لیا اس کی ڈیزائن کر لی تھوڑی سی اور اس کے بعد اب آپ دیکھئے کہ ہم نے اس کو سٹیچ کس طریقے سے کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر دے رہی ہیں اس کو تسلز والی لیز جو ہے نا وہ اٹیچ کر رہے ہیں اس کی سیدھی سائٹ پر بیک کے سیدھی سائٹ پر ہم نے اپنی لیز کی اُلٹی سائٹ رکھنی ہے سیدھی سائٹ نیچے کی طرف ہے اور اس کے ہم نے جو اوپر والی لیز کی جتنا حصہ ہے نا اس کو ہم نے انویزیبل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل جو تسلز جہاں سے نظر آرہی نا اس کے اوپر اوپر ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے اوپر والا پارٹ ہمارے پاس جو ہے نا سلائی کے بعد نظر نہیں آنا چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں سے ہم نے پٹنگ کی سلائی لگا رہی ہے وہاں پہ ہمارا کوئی تسل لائیں تاکہ کوئی بھی تسل جو ہے نا وہ سٹیچنگ کے اندر نہ ہو تو بلکل انویزیبل میں ہم اس لیز کو اٹیچ کریں گے اور ابھی جب ہم اسطر بھی سٹیچ کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سٹیچنگ کے بعد آپ کو کہیں سے کوئی جھول نظر نہیں آئے گا کوئی بل نظر نہیں آئے گا نہ ہی نیچے کا کپڑا باہر اوپر کی طرف سے آپ کو نظر آرہا ہوگا تو یہ ساری کی ساری آپ کی سٹیچنگ کی سکلز ہوتی ہیں سیم اس طریقے سے فرانٹ والے پلوں پر بھی جو اس کی دامن والی سائیڈ ہے نا جو نیچے والی سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم یہ لیز اٹیچ کر رہے ہیں سیدھی سائیڈ ہمارے جو ہے جیکٹ کی طرف ہے اوٹی سائیڈ پر ہم سلائی لگا رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ سارے تینوں پلوں کے اوپر اسی طریقے سے دو فرانٹ کے اور ایک بیک کے اس طریقے سے لیز لگانے کے بعد ہم اسطر کو دیکھیں ابھی سٹیچ کریں گے اس کے ساتھ تو آپ لوگ کے لیے بہت محنت سے ویڈیو بنایا جا رہی ہوتی ہے تو پلیس کو لائک ضرور کیا کریں اس کے ساتھ کمنٹ ضرور کیا کریں جتنا آپ لوگ کا انٹریکشن ہم لوگ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے ہم لوگ کو ایک زیادہ پاور ملتی ہے کام کرنے کی ٹھیک ہے تو پلیس ضرور کمنٹ کیا کریں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو تو یہاں پر دیکھیں ہم نیچے کی طرف ہم نے اسطر والا کپڑا رکھا اور جو لیز لگاتے ہوئے ہم نے یہ سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر ہم نے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ نیچے کی طرف سے جس کی فرنٹ سائیڈ ہوگی اس کے اوپر ہمارے پاس یہ لیز والی سلائی جو ہے وہ نظر نہ آئے تو اب جب ہم اس کو پلٹیں گے یہ دیکھیں انویزیبل میں ہمارے پاس یہ لیز بھی اٹیچ ہو چکی ہے جس ڈسلس نظر آ رہے ہیں اور اسطر بھی اٹیچ ہو گیا ہے اس کو اچھے سے پریس کریں گے سیم ایزی طریقے سے فرنٹ کے دونوں پلوں کے اوپر بھی ہم نے اسطر جو ہے وہ اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں نیچے کی طرف سے اسطر رکھا اور سلائی کی اوپر سلائی کو ریپیٹ کر دینا ہے بہت ہی ایزی بھی یہ بن جاتی ہے آپ اس کے ساتھ پرینٹی ٹیبرٹ لے سکتے ہو آپ میچنگ کا فیبرٹ لے سکتے ہو اس کو پلین بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی آپ پر ڈپرینٹ کرتا ہے آپ اپنی ٹسلس کو اندر کی طرف کر دینا ہے اور یہ دیکھیں اوپر کی طرف جو فرنٹ کے پلے تھے نیک لائن کا ہم نے نشان لگا لینا ہے اس کے اوپر کہ ہماری نیک لائن کتنی آ رہی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر ڈوری لوفز لگا سکتے ہیں میں یہاں پر ڈوری لگانے چاہ رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے پہلے اس کی لینٹھ نکال لینا ہے تاکہ ہماری ڈوری اس نیک لائن کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو انویزیبل وی میں ڈوری لگائیں گے تو ہم نے پہلے اس لینٹھ کو مارک کر لیا یہ فرنٹ والا پلہ اس کا ریڈی ہو رہا ہے جیکٹ کا ٹھیک ہے اور اب اوپر سے جو ہم نے ہاپ ہنچ کا نشان لگایا تھا نا اسی کے اوپر ہم نے اس کو سلائی کر لینا ہے اور جہاں تک ہم نے اپنی نیک لائن کا نشان لگایا ہے اس سے بالکل نیچے اس کے نیچے ہم نے اپنی یہ ڈوری رکھ کر اٹیج کر دیں کئی بار میں بتا چکے ہوں آپ کو کہ یہ ڈوری کس طریقے سے بنی ہے آپ کو میرے چینل پر ہی ویڈیو مل جائے گی اس کی تو اور اس ڈوری کو اٹیج کرنے کے لیے آپ نے دو تین سٹیچز ریپیٹ کرنے تاکہ یہ اچھے سے فکس ہو جائے اور اب نیچے کی طرف جو ہمارے پاس ٹسلز لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے اندر کی طرف کر دینا ہے تاکہ اس کا کوئی بھی جو دھاگہ وغیر ہے نا وہ ہمارا سلائی کے اندر نہ آئے اب اس کو پلٹیں گے تو دیکھیں ہمارا استر اور ہماری لیس اور یہ ڈوری جو ہے نا بہت ہی اچھے سے اٹیج ہو چکی ہے تو آپ یہاں پر ڈوری لپس لگا کے بٹنس وغیرہ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو دوسرا ہمارے پر فرنٹ کا پلہ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے اپنی نیک کا نشان لگا لیا کہ ہمارا گلہ کہاں تک آنا ہے اس کے نیچے ہم اپنی ڈوری جو ہے وہ اٹیج کر دیں گے اور یہ اُلٹی سائٹ سے ہم لوگ سلائیاں لگا لیں گے اور اس کو پلٹ لیں گے تو فرنٹ کے دونوں پلے بھی ہمارے پاس اس طریقے سے تیار ہو جائیں گے ویورز اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو بھی اس کو لائک ور کیجئے جو لوگ پرس ٹیم چینل پر آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب برور کریں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز جو ہیں اس کا آپ کو نوٹیوکیشن ملتا رہے جیسے جیسے چینل پر آتی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس فرنٹ اور بیک کے دو پیسز سارے ریڈی ہو چکے ہیں ہم اپنی نیک لائن اٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو جتنی ہم نے اس کی ویٹ اور لیندھ رکھی تھی وہ ہم نے نشان لگا لینا ہے جو ہم نے پہلے میئر کی تھی پونے تین انچ ہم نے اس کی ویٹ رکھی تھی اس کے اوپر نشان لگا لینا ہے اور یہ آپ کے دونوں فرنٹ کے پلوں کے اوپر نشان میچ ہونے بہت ضروری ہیں تاکہ کسی سائٹ سے یہ زیادہ کھلی نہ ہو جائے آپ کی نیک لائن اور کسی سائٹ سے اوپر نیچ لینا ہو جائے اور اس کے بعد یہ ہم نے نیک لائن رکھ کر مزید اس کو اچھے سے میئر کر لینا ہے کہ ہماری کتنی لیندھ آ رہی ہے دونوں پلوں کے اوپر ہم نے اس کو لگ لگ میئر کرنا ہے یہ دیکھیں 5 انچیں پونے پان ہی تقریبا ہمارے پاس اس کی لیندھ آ رہی ہے جو ہم نے نکالی تھی جب آپ لوگ یہاں سے صحیح میئر نہیں کرو گے تو آپ کی نیک لائن آگے پیچھے ایک سائٹ اوپر ہوگی ایک سائٹ نیچے ہوگی جو کہ بہت بری لگتی ہے کیونکہ یہ فرنٹ کے اوپر ورک ہو رہا ہے اور جتنی ہم نے پونے 3 انچ ہم نے اپنی فرنٹ کی نیک لائن رکھی تھی تو پونے 3 اور پونے 3 انچ کو ملا کر ہم نے اپنی بیک کی نیک لائن بھی سیم اسی طریقے سے کٹ کرنی ہے اور بیک کی نیک لائن کی جو لیندھ رکھنی ہے وہ 1.5 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پر فرنٹ کی جو نیک لائن ہے وہ اوپر کی طرف سے نظر نہ آئے بلکہ ہماری جیکٹ اس کو کور کر لے اب ہم نے اپنے نشانوں کے مطابق اپنی نیک لائن کو رکھنا ہے درمیان سے ہم نے اس کو ہاف کر لیا اور یہ دیکھیں جو بڑا ہوا ہاف انچ رکھا تھا اس کو اب ہم نے یہاں پر فول کر کے اس طریقے سے ترپائی کرنی ہے اسی لئے ہاف انچ بڑھا کر رکھا تھا اس کو بھی ہم نے آگے کی طرف بڑھا ہوا رکھنا ہے اپنے نشانوں کے اوپر اس نیک لائن کو بھی رکھ کر اور اس کے بعد اسے سٹیچ کر لیں گے اندر کی طرف سے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دیں گے اور کٹس لگا کر اس کو فول کریں گے یہ دیکھیں سارا کام آپ کے سامنے میں کر رہی ہوں تاکہ اگر کوئی بگنر بھی ہے تو جس کو ابھی اتنی سٹیچنگ نہیں آتی ہے ان کو بھی ہر بات کلیر ہو جائے اسی لئے یہ آپ کو سیکنڈ پارٹ دیا ہے کیونکہ اس سے پیشلی ویڈیو میں میں نے آپ کو فراغ بھی سٹیچ کرنا بتایا تھا اور اسے میں جیکٹ بھی بتائی تھی لیکن وہ بہت فاسٹ ویڈیو کر کے بتائی تھی تو یہاں پر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں آگے کی طرف جو بڑی بھی نیک لائن ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے فول کر لینا ہے پریس کرنا ہے کریزز بٹھانی ہے اور اس کے بعد ترپائی کر لینا ہے بیک نیک لائن جو ہے اس کا کسی طریقے سے یہاں پر میرے حیال میں ایڈ نہیں ہوا اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے تو آپ نے اس کی لیندھ 1.5 انچ میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ نہیں رکھنی اور جتنی آپ کی فرنٹ کی نیک لائن ہے اس کو مہیر کرتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر نشان لگانے ہے اور اس کے بعد بیک کی نیک لائن بنانی ہے میں ابھی آپ کو مزید دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم نے فرنٹ والے پلے کو رکھا جتنا ایکسٹر آ رہا ہے نا اس کے اوپر ہم نشان لگا لیں گے تاکہ ہم اس ایکسٹر کپڑے کو سلائی کے اندر دے لیں دونوں سائٹوں سے نشان لگا لیے اور اوپر کپڑا لے کر اور پٹی کو ڈبل کریں گے یہ آپ نے چوڑا لینا ہے تقریباً تین ان چوڑا ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اس کے بعد اس اوپر پٹی کو اپنی نیک لائن کے اوپر سٹیچ کر لیں گے یہ سیدھی سائٹ کے اوپر رکھ کر ہم نے اپنی مغزی لگانی ہے جیسے مغزی لگاتے ہیں نا سیم اسی طریقے سے جہاں تک نشان لگے ہوئے تھے وہاں تک ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کٹس لگانی ہے اسے اور ابھی ہم نے فرنٹ والا جو پلہ ہوگا اپنی ہماری جیکٹ کا اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے مغزی والے کپڑے کو جو بیک کی مغزی تھی وہ ہم نے اپنے آگے والی نیک کے اوپر رکھنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر اپنے شولڈرز کو اپنے کندھوں کو جو ہے نا یہاں پر اٹیج کر لینا ہے دیکھیں بیک کی جو مغزی تھی وہ ہم نے فرنٹ والی نیک لائن کے اوپر رکھ لی اس سے کیا ہوگا جو سیم الانس ہوگا وہ سارا انویزبل ہو جائے گا اور گلے کی طرف سے جو کندھوں کی سلائی کا جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی نا سلائیاں وہ نظر نہیں آئیں گی دیکھیں اس طریقے سے بلکل کلین سٹیچنگ ہوگی جو ایکسٹر کپڑا ہوگا اس کو اندر سے کٹ کر لیں گے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جو آپ کی سٹیچنگ کو بہت ہی انہینس کر دیتی ہیں دیکھیں دوسرا دوبارہ سے آپ کو میں لگانا بتاتی ہوں اگر آپ کو پیچھے سمجھ نہیں آئی تو آگے کے اور پیچھے کے کندھوں کو اس شولڈرز کو ملا کر رکھنا ہے اور جو گلے کی مغزی تھی پیچھے والے گلے کی مغزی کو ہم نے فرنٹ کی طرف کر کے اور اب یہ دیکھیں اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو نیک لائن ہوگی نا فرنٹ کی وہ سینٹر میں آ جائے گی ہمارے بیک والے فابرک کے اور اس مغزی کے دنمیان میں ہم نے اس نیک لائن کو اجسٹ کر کے اور سلائی لگا لینی ہے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے میں کلیر کر پا رہی ہوں نیٹو سکرین پہ تو آپ کو نظر آئی رہا ہے کہ کیسے ورک ہو رہا ہے اور اب اس کے اوپر ہم یہاں پر سلائی لگا لیں گے چاہیں تو آپ تو رفائی بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر سلائی لگا لی تو بہت خوبصورت طریقے سے ہماری نیک لائن جو ہے نا وہ سٹیچ ہو گئی ہے یہ پرپرٹ طریقہ ہے بیک نیک لائن کو بنانے کا اب ہم نے جو شوڑر سے اس کے اوپر سنپلی ہم نے یہاں پر اپنی جو ریڈی میٹ پائپنگ مل کی ہے وہ اٹیش کر لیے سنگل بوٹ کے ساتھ اس کو فول کریں گے نیچے کی طرف اور اس کے بعد اس کو بھی اندھر کی طرف فول کرتے ہوئے چاہے تو آپ تو رفائی کر لیں میں نے سلائی لگائی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے فٹنگ کے نیشان لگائے تھے اس کے اوپر ایکزیکٹ ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس سین اناونس کو بھی اس طریقے سے کورنرز مناتے ہوئے ترپائی کر لینی ہے تاکہ اوپر یا نیچے کی طرف سے ہمیں یہ کورنرز نظر نہ آئیں تو یہاں پر ہمارے پر اس بہت ہی پیاری سی جیکٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یقین جانئے کہ بہت محنت ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو ایک کمنٹ ایک لائک اور ایک شیئر ہمارے اس ساری محنت کو پورا کر دیتا ہے تو پریس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کہ اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم نے کورنرز کو بلکل نیٹ کیا ہے کہ اس میں کوئی زہو نہیں آ رہا اور نہ ہی ہمارے پاس نیچے اسطر کا کپڑا جو ہے وہ اوپر کی طرف نظر آ رہا ہے ایونکہ جو آپ کو ریڈی میٹ جیکٹ یا کوٹیاں ملتی ہیں اس کے نیچے وائٹ کلر کا فیبرک بھی لگا ہوتا ہے تو بلکل ریڈی میٹ سٹائل میں یہ جیکٹ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں آگے جیسے اید آ رہی ہے تو آپ اپنی بچیوں کو اس طرح کی ڈریسز دیا وہ گھر پر ریڈی کر کر ویئر کروا سکتے ہیں تو پریس اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیار دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیک فیڈیو میں اللہ حافظ